اسلام علیکم خونہار طالب علوموں کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ اس سال صوبہ سندھ میں تمام کلاسز کے پیپر لیے جائیں گے یہ بات آج وزیر تعلیم بمیند سندھ سعید غنی صاحب کی زیر صدارت ہونے والے میکمہ تعلیم کے اہم اجلاس میں ہوئی اہم اجلاس سیکیٹری تعلیم کے آفیس میں ملکت ہوا اجلاس میں سیکیٹری تعلیم سندھ احمد بش نارجو ایڈیشنل سیکیٹری ڈاکٹر فوزیہ چیئرمن سندھ بورٹ کمیٹی و انٹر بورٹ کراچی ڈاکٹر سیددین چیئرمن ہیدر آباد بورٹ محمد اینا میمن چیئرمن ٹیکنیکل بورٹ مسور شیخ سیکیٹری میٹرک بورٹ سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں صوبہ سندھ میں نویتہ انٹر کے امتعانات موجودہ کوویڈ کی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی ان سی او سی کے جانب سے آنے والی تجاویز سمیت کا مور پر تفصیلی تبدلہ خیال کیا گیا اجلاس میں صوبہ وزیر نے بتایا کہ بین اور صوبہ وزرہ تعلیم کے اجلاس میں مختل تجاویز پیشتی گئی ہیں اور اس میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی اور امتعان کی شیڈور سمیت دیگر کے حوالے سے تمام سبوں سے تجاویز بھی مانگی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ کی محکمہ تعلیم کی سٹیرنگ کمیٹی کے ہونے والے غزہ سے اجلاس میں نامی اور میٹرے کے امتعانات یکان جولائی جبکہ فسٹیر اور انٹر کے امتعانات اٹھائی جولائی سے لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں کوویڈ کی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ان سی او سی کے اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں 23 مئی تک تدریسی عمل کو بہتر کیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں ہائندہ ہونے والے اجلاس میں مزید اس سلسلے میں فیصلہ کیا جانا ہے اس موقع پر چیرمین بورڈ نے بتایا کہ تمام بورڈ نے مقررہ تاریخوں میں امتعان کے انعقاد کو یقینی بنانے کے حوالے سے تمام اپنی تیارہ مکمل کر لی ہیں اور اگر صورتحال بہتر رہی تو ہم وقت مقررہ پر امتعان کا انعقاد کر سکیں گے اس موقع پر صوبائی وزیر نے تمام بورڈ کے چیرمینز کو ہدایت دی کے وہ صورتحال کے تناظر میں اپنا ایک اجلاس منقت کر کے دیگر آپشنز پر بھی غور کریں اور اس کی رپور مرتب کر کے انہیں دیں تاکہ وہ ان سی او سی اور بینل صوبائی تعلیمی وزیرہ کی اجلاس میں سندھ کا موقع سامنے رکھ سکیں اس موقع پر نوی اور گیارنی کے امتعانات سے قبل دسویں اور انٹر کے امتعانات کے انعقاد کے حوالے سے خبروں پر صوبائی وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں فیلحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور اگر صورتحال کے تناظر میں ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو تمام بورڈ کے چیرمینز اس سلسلے میں بھی اپنے اجلاس میں تمام امور پر غور کر کے اس کی رپورٹ بھی انہیں پیش کریں اجلاس میں صوبائی وزیر نے پہلی سے آٹھویں تک کے امتعانات سمیت تمام کلاسز کے امتعانات کو لازمی لینے کا بھی اندیا دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سال کسی کو بھی بغیر امتعانات کے پرموٹ نہیں کیا جائے گا